متفق ہو کے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے اور جس میں پچھلے ایک سال سے جس جبر اور جس دہشت کے ساتھ موڈی سرکار نے کشمیر پہ جو ایک ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا ہے اس کی مثال اپنے آپ میں دنیا کے ہسٹری میں بہت کم ملتی ہے اور آج ہم بلوشتان کی طرف سے بلوشتان کی سیاسی پارٹیز کی طرف سے بلوشتان کی سیاسی قوتوں کی طرف سے پارلیمنٹ کا یہ بہت بڑا پیغام دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کہ آپ کے ساتھ بلوشتان کے لوگ اپنی کمزور حالت میں جس طریقے سے بھی ہیں ہم ہر لیاز سے جب بھی کشمیریوں کا کسی حوالے سے کوئی سلسلہ آیا ہے بلوشتان کے لوگوں نے نہ صرف کوئیٹا میں بلکہ تربت سے لے کے جوب اور چمند سے لے کے حب تک اور خوزدار سے لے کے نصیر آباد تک سارے عزلہ میں لوگوں نے ریلیوں کی صورت میں جلسوں کی صورت میں سوشل میڈیا میں پریس میں پروگرامز کے صورت میں ہمیشہ سے اپنی یکجیتی اور اپنے خیالات اور اپنے جذبات آپ کے ساتھ دعا گو رہیں اور اپنی منت بھی آگے سرف کی ہے اور اسی سلسلے کا طریقے کا راج کا ہے جہاں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سارے پارٹیز جو بلوشتان میں ایک پارلیمانی نظام میں اس حکومت میں اور اس پارلیمنٹ میں آئی ہیں آج یہاں ایک اجتماعیت کے صورت میں اپنا ایک پیغام اپنے سارے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ ایک پیغام دے رہی ہے کہ بلوشتان کے سیاسی قوتیں بلوشتان کے لوگ ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ ہیں آگے بھی رہیں گے اور اس جد و جہد میں انشاءاللہ و تعالی بلوشتان کے لوگ پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں پورے بلوشتان کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی اقوام سے ہیں زبانوں سے ہیں جس طبقہ فکر سے ہیں ان سب کے خیالات آپ کے ساتھ بڑے عالی مقام پہ ہیں اور ہم دعا گو ہوں کہ اس جد و جہد میں انشاءاللہ آپ ہمیں کسی سے پیچھے نہیں پائیں گے میں یہاں پہ اپوزیشن جماعتوں کا بڑا مشکور ہوں خاص کر جی ایو آئیف کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے اسی طرح پی کے میک پارٹی ہے اسی طرح ہمارے پاس بلوشتان نیشنل پارٹی اور باقی جو حکومتی پارٹیز جتنے بھی یہاں موجود ہیں جن میں ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے جمہوری وطن پارٹی ہے آزارہ ڈیموکریٹک ہے ہمارے ساتھ بی این پی عوامی ہے ہمارے ساتھ اسی طرح منسلک جو دوسری پارٹیز ہیں جو حکومت کا حصہ ہیں ہم سب نے ایک متفق انداز میں اپنے خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے آج نیشنل اپنے پروونشل اسیمبلی میں ایک ریزویشن پاس کی ہے اور جس کے لیے میں ساری جماعتوں کا بڑا مشکور ہوں اور اس حوالے سے انشاءاللہ اس جدوجہت میں بلوشتان کی قوتیں ہمیشہ سے اپنے اس کشمیرے بھائیوں کے اس مقصد میں ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے دیکھیں ہم نے تو بلوشتان کے ہر فائدے کے لیے ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ہم آئیں گے اور ایک نظریہ کے ساتھ ہم چیزوں کو آگے لے جائیں اور چاہے وہ بلوشتان کی ترقی ہو بلوشتان کے معاملات ہو بلوشتان کا انیف سی میں معاملہ ہو دوسرا ہو لیکن شاید حکومت کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو حکومتی حوالے سے جن میں مرخلد کم از کم یہ تنقید اور اس کا معاملہ بھی رہنا چاہیے آپ کو حالیہ میں پتا ہوگا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کو کچھ اعتراضات بھی تھے کچھ ہمارے کیس بھی ہیں کچھ کمیٹیز بھی بنی ہیں تو ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ جب بھی بلوشتان کے ایک بڑے اس طرح کے معاملات ہوں جن میں ہم محسوس کریں ہم نے ماضی میں کچھ اس طرح کے چیزوں پر بات چیز ضرور کی ہے لیکن بلوشتان کے ہر اس طرح کے معاملے میں اگر ہم میں وہ اتفاق پیدا ہو جائے سے اچھی بات ہو نہیں سکتی لیکن حکومت ہے اپوزیشن ہے اس ایملی میں باہر اختلافات اور کبھی چیزوں پر اتفاق ہونا بہت ساری چیزوں پر اتفاق نہیں ہونا یہ ایک سلسلہ ہے لیکن کوشش ہم کریں گے کہ اس پورے ٹینئور میں ہم اس طرح کا ایک پیغام بلوشتان کے لوگوں میں دیں کہ یہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل گئے کیونکہ اپوزیشن حکومت کا ایک طرح سے ایک ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے حکومت کو ایک صحیح چیزوں کی طرف لے جانے میں بھی جہاں وہ تنقید بھی کرتے ہیں کمزوریوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کی تنقید سنتے ہیں ان کے جو بھی خدشات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہیں ان کی سجیشن بھی ہوتی ہیں پھر کچھ پہ حمل ہوتا ہے کچھ پہ حمل نہیں ہوتا دیکھیں سی سی آئی ایک ایسا فورم ہے جس میں سارے بزرائے آلہ ہوتے ہیں پھر وزیراعظم صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور عموماً ایک پولیسی میکنگ ایک باڈی ہے جو کہ آگے اپنی تجویز دیتی اور بہت سارے چیزوں پہ جب تک سی سی آئی کا اتفاق نہیں ہوتا ہے چاہے اس میں ایک بھی ممبر کا اتفاق نہ ہو کسی کا بھی اتفاق اس پہ قائم نہیں ہو سکتا ہم نے جب بھی ابھی تک میٹنگز کی ہیں بلوستان کے تقریباً چار پانچ اشیوز ہیں جن پہ ہمیشہ موقف ہمارا اپنا وہی سٹینڈ رہا ہے سندھ کا بھی اپنی چیزوں پہ رہا ہے پنجاب کا رہا ہے کیپی کا رہا ہے سو اس میں وہ جو پی ایس ڈی پی والا سلسلے کا ماحول نہیں ہوتا کہ کچھ ملا تو شور کر دیا نہیں ملا اس باڈی نے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں تو ہم سی سی آئی میں بیٹھ کے سارے فیصلے خود کرتے ہیں وزیراعظم صاحب کے ساتھ مل کے اور کچھ فیصلوں کو وقت لگتا ہے اس میں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں خاص کر آپ جب جو گیس اونرشپ کی بات آتی ہے آرٹیکلز وان سیویٹی تھری کی بات آتی ہے بہت سارے انرجی پالیسی پہ بات آتی ہے پیٹرولیم پالیسی پہ آتی ہے جب تک اتفاق نہ ہو ان چیزوں پہ وہاں فیصلے پھر اس طرح نہیں ہوتے تو اس دفعہ بھی ہم اپنے جو ہمارا موقف ہے حکومت کا ہم اس کو اسی طریقے سے لے کے جائیں گے اور بلوشتان کے مفاد کے حوالے سے جو صوبے کو سب سے زیادہ فائدہ جس چیز میں ملے گا انشاءاللہ اسی بات کو ہم سامنے رکھیں گے دیکھیں اپوزیشن یہ کوئی لیندن کا معاملہ تو ہے نہیں پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کچھ اعتراضات ہیں جو کوٹ میں اٹھائے گئے ہیں اور خاص کر جن کا خاص کر جو اعتراضات ہیں وہ پروسس کے حوالے سے ہیں آج کے دن متنازعہ سوالات نہ کریں ساتھ کو جو بھی پوشیں ہم جواب دیں گے آج تو ہم بالکل خاموش ہیں نہ چھیڑنا لگا جی آپ کی بات صحیح ہے ہم نے باقیدہ میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے ہم نے کینسر آسپٹل کے افتدا کیا پھر آپ کو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے کووٹ کا سلسلہ آیا یہ تقریباً تین چار چار مہینے کا جو عرصہ ہے اور پھر اس سے پہلے کوئٹا میں عموماً ایک بڑا برفباری کا سیزن بھی رہتا ہے لیکن کینسر آسپٹل کنسٹرکشن کے حوالے سے اس کے پی سی ون میں کچھ فلاؤس تھے جن کو اس انداز میں نہیں کیا جا سکتا تھا بیڈنگ ہم نے کی اس میں بہت ساری کمپنیز آئیں لیکن عموماً بلوشتان میں جن کاموں کی طرف آپ جاتے ہیں تو لوگ لور کی طرف کاموں کو اٹھاتے ہیں لیکن یہ وائد پروجیٹ تھا جس میں لوگ ہائی کی طرف چلے گئے جس کے لیے کابینہ کے اندر یہ کیس پھر آیا ہمارے بجٹ کے دوران اور کابینہ نے اس کے پھر سے منظوری دی کہ اس کے کچھ ایلمٹس ایسے ہیں جن کو بہتر کرنے کے لیے اس کے کاؤسٹ کو ریوائز کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ اپنے فائنل پروسس میں ہیں وہ ہوگا دوسری بات آپ نے پنجبائی کے روڑکی کی بلکل آپ کی بات صحیح ہے آرل جان محمد اسی صاحب یہی پہ ہے سینڈیو ڈپارٹمنٹ نے اس کو خود ٹیک اپ بھی کیا ہے اس کا جو ایک شنگل ٹریک کے حوالے سے بنی تھی لیکن یہ چونکہ یہ بھی پرانے کاؤسٹ میں تھی آج کے دور میں اس کو مکمل ان ریٹس پر کرنا تھوڑا مشکل ہوگا لیکن اس کا ایک ریوائز اسٹیمیشن بن رہی ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس سال میں ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں